بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت زبردست چنہ پلاو کی ریسپی تو آئیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک کڑھائی کے اندر ہاف کپ آئیل لیا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے جس کو میں نے تھنلی سلائس کر لیا ہے بہت موٹے پیاز آپ نے اس میں استعمال نہیں کرنے ہے آپ اگر لائٹ براؤن پیاز چاہتے ہیں تو آپ لائٹ براؤن کر لیں میں نے تھوڑے ڈارک براؤن کیا ہے اب اس کے اندر ایک ٹوماٹرٹ ڈالنا ہے میڈیم سائز کا اور اس کے اندر ایک ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ آئیڈ کیا ہے میں نے مکس کریں گے ایک ٹیبل سپون زیرا ڈالیں گے نو سے دس کالی مرچیں اور چار سے پانچ لونگ لیا ہے ایک موٹی لائچی اور ایک بادیان کا پھول دو سے تین سٹکس میں نے دہچینی کی لیے ہیں ایک تیز پات لیا اور اس کے دو اس سے کر لیا ہے میں نے اب اس کے اندر تقریبا 150 گرام چنے آٹ کریں گے ہم اس کو بھی مکس کریں گے اب ایک ٹیبل سپون اس کے اندر دہی آٹ کریں گے دہی آٹ کرنے سے چاول بہت کھلے کھلے بنتے ہیں بیک ٹیبل سپون اس میں ریڈ چلی فلیکس ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون کورینڈر پاوڈر اور ایک ٹیبل سپون سالٹ آٹ کریں گے ایک چکن کیوں بیٹ کریں گے اس سے چاولوں کا ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے ساتھ ساتھ ہم پانی لگا کر اچھی طرح سے بھون لیں گے چنوں کو ایک ٹی سپون میں نے گرام مسالہ لیا ہے اور ایک ٹی سپون میں نے جائی فل جاویتری کا پاوڈر لیا ہے اب اسے پھر اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور کوک کریں گے بھنائی مکمل ہو گئی ہے اب اس کے اندر میں پانچ کپ پانی ایڈ کروں گی اس کے اندر آپ لازمی چنے کا پانی ڈالا کریں اس سے چاول بہت اچھے بنتے ہیں ٹیسٹ اچھا آتا ہے چاولوں کا تین کپس میں نے چاولوں کے لیے ہیں اس حساب سے پانچ کپ پانی لیا ہے اب اس میں چاول ایڈ کریں گے مکس کریں گے اچھے سے اپنے ڈھکے بکایا ہے اس کو ہائی فلیم پہ اور اب اس کو ہم دم لگائیں گے دس منٹ کے بعد دیکھیں بہت اچھے ہمارے زبردست کھلے وے چاول تیار ہیں یہ دیکھیں ایک ایک دانہ بلکل الگ ہے کھلا ہوا ہے اب ہم اسے سرنگ پلیٹ میں نکالیں گے تھوڑی سی سکیوپر فرائیڈ انینڈ ڈالیں گے میں نے اسے سرک کیا ہے چکن شامی کباب کے ساتھ تھوڑا سی سپرنگ انینڈ کیا ہے گرنیشنگ کے لیے ہمارے بہت ہی زبردست چنہ پلاو کی ریسپی تیار ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ٹریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کیا ہے